الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر دروت پڑھ کر عراستہ کرو بے شک تمہارا دروت پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا ہم نے روزانہ کے پانچ مدنی کام سیکھے تھے سدائے مدینہ بعد الفجر مدنی حلقہ مدنی درس اور نفعادی کوشش اور مدرسط المدینہ بالکل ہفتہ وار مدنی کام جو ہم کرتے ہیں اپنی لوگ کی اصلاح کے لئے کون کون سے نام اور نارم سیہ کوریا مدنی ویلیلہ مون ویلیلہ نام انٹر پڑی چکونڈا ہاتھ انہیں ننے کے اکرام انشاء جی کون کون سے یومیں تعطیل اتکاف اور ہفتہ وار اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مزاکرا ہفتہ وار مدنی حلقہ اس کے تعلق سے ابھی ہم انشاء اللہ رحمان سنیں گے اس مدنی کام کے ذریعے سے ہم مختلف اسلامی بھائیوں کے گھروں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ کرتے ہیں تو پہلے ہمارے اکابیرین بیانات کرتے تھے اجتماعات کرتے تھے دور دراز کا سفر کرتے تھے طلبات دور دراز کا سفر کر کے اپنے اسادزہ کے پاس آتے تھے علم دین سکھتے تھے موننورگل پریے ورگل مہانگل وڑیے ورلہ رگلی نام پڑیتتی بارتوں میں اوارگل اندہ نلدہی کنڈے ایوی نیکی کی دعوت توری عملگل علم پڑی کا کوری وڑی اتلا مہوں دورم پریانم شہیدے پڑی کا کوری ورگل آہا مانورگل اوستاد مارگل تیری سنڈر کلویے کٹھو کلو کوری اور امائی پاہ ایرندہ اور اب بہت جدد کا دور ہے میڈیا نے بہت رقی کر لی تو دعوت اسلامی نے دورے حاضر کے تکازوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے نیکی کی دعوت کے سلسلے کو الحمدللہ مزید پروان چڑھایا ہے اب نیکی کی دعوت اسلامی الحمدللہ مدنی چینل کے زریعے بھی دے رہی ہے مدنی چینل اس وقت دنیا کا واحد اسلامی چینل ہے جس میں موسیقی نہیں اور عورت نہیں مدنی چینل انباد اپڑی پٹ اور چینل اندال ملو اولہت لئے ہیں مینڈ ایرککوڑی آنائیت چینل ہلے ہیں میوزک اللہ دا پینگل کھلپ اللہ دا اور توی میں آنے اور چینل آہا مدنی چینل کانا پڑھ گئے ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل کے زریعے سے کتنے مسلمان بامل ہو رہے ہیں نمازی بن رہے ہیں گناہ چھوڑ رہے ہیں نشے چھوڑ رہے ہیں اور اچھے شہری بن رہے ہیں اچھے مسلمان بن رہے ہیں مدنی چینل دیکھ کر جو کفار مسلمان ہوئے غیر مسلمز نے جو اسلام قبول کیا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے الحمدللہ مدنی چینل پارت اتنیوں کافر حل پنیدہ مان دین الاسلام تا تلویر کندر حل ادنوڑی انکی سلی مڈی کا مڈیاد اللہ کا دیگا مان کافر حل اسلام تا تلویر کندر الحمدللہ اور اسی طرح سوشل میڈیا ایک بقاعدہ دیپارٹمنٹ دعوت اسلامی نے بنایا ہے اس کے ذریعے سے مختلف کلپس امیر علیہ السنت کے مختلف نیکی کے دعوت کے سلسلے کیا جاتے ہیں ڈیلی بیسیس پر الحمدللہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے دعوت اسلامی کی والحمدللہ پلے سٹور پر بھی موجود ہیں الحمدللہ اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے بھی نیکی کی دعوت آم کی جا رہی ہے قرآن کی تعلیم آم کی جا رہی ہے القرآن کریم تفسیر سراط الجنان بہار شریعت پھر امیر علیہ السنت کی ایپ ہے پھر امیر علیہ السنت کے جانشین عبید رضا تاریخ دعوت برکاتوں گا لیا ان کی نگران شورہ کی عبد الحبیب بھائی اور اس کو اللہ کی رحمت سے اس انداز سے بھی نیکی کی دعوت کو آم کیا جا رہا مدنی کام کے ذریعے سے یہ آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے اور دعوت اسلامی کے جو مختلف میموری کارڈز ہیں یو ایس بی وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہوئے گھر گھر جا کر امیر علیہ السنت کے مدنی مذاکرے یا بیانات امیر علیہ السنت کے جانشین حاج عبید رزا مدنی مدد ذلہ علی ان کے بیانات دارو لفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام کے بیانات سلسلے نگران شورہ عراقین شورہ کے جو سلسلے ہیں ان کو گھروں میں جا کر دکھانا یہ ہے ہفتہ وار مدنی حلقہ نام ترپولுது بாத்த کونٹ இருக்கின்னம் வாராந்தம் ஒரு வாரமும் செய்குடிய மதனி வேலைகள பிரத்தி பேசிக்கொண்டி இருக்கின்னம் அந்த மதனி வேலைகள் ஒன்து மீடியாம் உடிய அமைப்புல ஒரு வீட்டிலை من்து தவத்த ஐισ்லாமி امی یہ مدنی حال کار اس کا جو ڈوریشن ہے ٹوٹل وہ فورٹی ون منٹس کا ہے مختصر تلاوت سرناک اور اس کے بعد ہم نے وہ سمجھیں میموری کارٹ کے ذریعے LCD پر وہ دکھانا ہے امیرال سنت کا مدنی مذاکرہ یا بیان یعنی گران شورہ جانشین امیرال سنت عراقین شورہ مفتیان اکرام ان کا اور کل اس کا دورانیا بنیں گا ٹوٹی ون منٹس اپا اندہ مدنی حال کاروڑی نمڈم وندہ ناپت تور نمڈم اپا اندہ مدنی حال کاروڑی نمڈم ٹیمیل لینگویج میں ابھی وہ ڈب نہیں ہوئے جب ہو جائیں گے تو آپ اس طریقے کار پر آ سکیں گے امیرال سنت کے مدنی گلدستے بیانات نگران شورہ کے یہ مختلف لینگویجز میں ڈب کیے گئے مگر ابھی ٹیمیل میں یہ ترقیب نہیں بنی ان فیوچر بنے گی اس کا متبادل آپ کے ہاں کیا فیل وقت ہوگا وہ میں ارز کرتا ہوں 401 نیمڈங்கள மதனி حال کاؤں 13 نیمڈங்கள தனிப்பட்ட முறையில சந்திப்பும் இந்த அமைப்பு சிரிலங்காவு பொற்ற வரையில்ல இது பொதுவாக தவத்திஸ்லாமியுடிய அமைப்பதான हஜிசாப்பாங்க بயான் பண்ணினாங்க ஏனின்னால் வந்து அசரசாகிப அமிரையில இந்த அமைப்பு அந்த அமைப்பு அந்த அமைப்பு انشاءاللہ आج سب تر پردود بایان سائیبا جہاں آپ نے امیریل سنت کا بیان یا دگر مفتیانِ کرام عراقینِ شورا نگرانِ شورا کے سلسلے اس کے میموری کارڈ یو ایس بی وغیرہ کے ذریعے کوئی دکھانا تھا اس کے بجائے سمجھیں کہ کوئی مبلغ مکتبت المدینہ کے رسائل باقیہ وہی سلسلہ رہے گا اور جب آپ کے یہ سلسلے ٹیمل لینگویج میں ڈب ہو جائیں گے پھر آپ میموری کارڈ کے ذریعے اس کی ترکیب کر سکیں گے ہفتہ وار مدنی حلکے کا فائدہ کیا ہوگا بینیفیٹ کیا حاصل ہوگا کچھ عرص کرتا اس مدنی حلکے کے ذریعے سے ہمیں علم دین سیکھنا نصیب ہوگا دین کا علم سیکھنے کی کیا فضیلت ہے آئیے ہم پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سیکھتے ہیں ارشاد فرمایا عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو یا علمی گفتگو سننے والے بنو یا علم سے محبت کرنے والے بنو پانچ میں نہ بننا پانچ میں کونسا علم و عالم سے دشمنی رکھنے والا بغض رکھنے والا ورنہ حلاق ہو جاؤگے அப்பா இல்ம தீன தீனுடிய இல்ம படிக்கிரத்துடிய பலன என்ன வேண்டால நாயகம் சலலலா வணைகு சனமன் நார்க்குடி ஒரு حதித حاجிசபாவர்கள யாபகப்படுத்தினார்கள علیکے کے ذریعے سے علم دین سیکھنا نصیب ہوگا سبحان اللہ مراکہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی محفل ہم یہ بیٹھے ہو نہیں اچھی محفل اچھی محفل بندہ مومن کے لیے بیس لاکھ بری مجالیس کا کفارہ ہے جمعه کر Ventدین سیکھنا سیکھانا یہ ہمارے آقا کے صحابہ کا طریقہ ہے ہم جب مدنی حلقے میں شرکت کریں گے تو نیکی کی بات سننے کی فضیلت حاصل ہو امام حسن مجتبہ راکیب دوش مصطفیٰ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مولا مشکل کشا کے دل کے ٹھکڑے خاتون جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت انہوں جوانوں کے سردار امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص علماء کی محفل میں اکثر حاضر ہوتا ہے جب مدنی حلقے میں بیٹھیں گے تو علم دین سیکھنے سکھانے والوں کے پاس بیٹھیں گے فرمایا جو شخص علماء کی محفل میں اکثر حاضر ہوتا ہے اس کی زبان کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے ذہن کی الجنیں کھل جاتی ہیں اور جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے وہ اس کے لئے خوشی کا باعث ہوتا ہے اور اس کا علم اسے فائدہ دیتا ہے سبحانہ 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 اپنے سے نیک اجتماعات میں شرکت کی برکت حاصل ہوگی جب نئے نئے اسلام بھائیوں کے گھر میں آپ مدنی خلقے کریں گے اور مثلا آپ کولومبو سٹی کی مثال کہ آپ ویکلی مختلف اسلام بھائی مختلف اسلام بھائیوں کے گھروں میں مدنی خلقے رکھتے ہیں ہر ہفتے اگر بارہ گھروں میں مدنی خلقے رکھے ہر جگہ بارہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہیں تو ایک سو چوالیس ورن ہنڈرڈ فورٹی فور ویکلی منتلی کتنے ہوئے انٹو فور کتنے ہوئے پانچ سو بہتر اسلامی بھائیوں سے آپ کی ملاقات انفرادی کوشش رابطہ منتلی ہو جائے گا اینولی کتنا ہو جائے گا کور کریں تو ہمیں مدنی خلقے کے ذریعے سے نئے نئے اسلام بھائی کو مدنی محول سے انٹرڈیوز کروانے کا اور قریب کرنے کا موقع نہیں جائے گا مدنی حلقா முலமாக கிடைக்கக்குடிய பலன்களைப்பட்டிய ஹாஜிசா பயாம் செயிராங் کارے کچھ عرض کرتا ہوں کچھ عرض بھی کیا ہے اس میں ٹائم رکھا جائے مثلاً رات نو بجے تو ایکزیکٹ نو بجے شروع کریں اور دس بجے فارغ ہو جائیں وہاں سے گھر سے رخصت ہو جائیں گھر میں ٹھہرے رہیں گے تو گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے ٹائم شروع ہو گیا اب کسی کا انتظار کیے بغیر کوئی بھی نہیں آیا تو تلاوت وقت پر شروع ہو جائے اب نام اب امبود مانی کی تان آرام بی کے وینن میں ایتا مدنی حلقا و نام اوڑیو سیدھی ویٹ ٹال اورو اور وندہ اندہ مدنی حلقا امبود مانی کی کرا توڑا آرام بی کے پٹ்ٹ ویڑے وینن مککل ور وینن میں اندہ ادھر پار پوڑا ایرگے ہو بارہ ہفتوں کا 12 ویچز کا آپ ایڈوانس جدول بنا لیں اور گھر بدل بدل کے اس کی ترکیب بنا لیں جب مدنی حلقا ختم ہو تو ریفریشمنٹ وغیرہ اس کی جگہ کوئی تقسیم رسائل وغیرہ کا سلسلہ ہونا چاہیے یعنی وہ چیز نے جس سے اس کو دینی فائدہ حاصل ہو گفٹ بھی ہوگا توفہ دینے سے محبت بڑھتی اب کسی کو آپ نے رسالہ دیا تو توفہ بھی ہو گیا اور نیکی کی دعوت بھی ہو آپ نے کسی کو فنگر کاؤنٹر دے دیا وہ درود پاک پڑے گا تو دیکھیں اس کو توفہ بھی مل گیا اور دینی کاموں پر اس کو رغبت بھی حاصل ہو جائے اس کو آپ نے عطر دے دیا اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوشبو استعمال کرنا تو دیکھیں توفہ بھی ہوا اور اس کو سنت بھی آپ نے بتائید اب پھر بھی اگر جہاں آپ نے مدنی حلکہ رکھا وہ اسرار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کے لئے چائے بنائی آپ کے لئے ریفریشمنٹ ہے تو پھر وہ اس طرح رد کرنے سے وہ ناراض بھی ہو سکتے ٹھیک ہے اگر وہ اسرار کریں تو پھر قبول کر لینے چاہے بارہ ہفتوں کا جدوال منائیں گے تو ہر ہفتے آپ نے صاحبے خانہ کو جہاں مدنی حلکہ ہے اس کو یاد بھی دیلانا ریمائنڈر بھی دے صلوء الال حبیب